السلام علیکم دوستو میرا نام ہے دانیال آدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈم انفو آج سے تقریباً ساڑھے تین ہزار سال پہلے حضر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فیرون کے ظلم و ستم سے بچا کر نکلے تو فیرون نے دریانیل کے کنارے ان کا پیچھا کیا تو حضر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنا عصہ مبارک دریاء پہ مارا تو دریاء دو حصوں میں ہو گیا تو یہ چھ لاکھ لوگوں کو لے کر وہاں سے نکل گیا اور اپنے آبائی ملک ملک شام کی طرف بڑھنے لگے اور جب فیرون مصر کی فوج اس راستے سے گزرنے لگی تو سب کے سب ڈوب کر مر گئے اس راستے سے نکل کر اس قوم نے کوہ تور پہاڑ کے پاس وادی سینہ میں قیام کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آسمان سے منو سلوہ اتارا پانی کے چشمیں جاری کیے اور بادلوں کو ان کے سائے کے لئے معمور کر دیا قرآن میں خصوصاً سورہ بنی اسرائیل، سورہ طوحہ، سورہ قصص اور سورہ شورہ میں قوم بنی اسرائیل کی وزہہ سے تاریخ موجود ہے سورہ طوحہ میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضر موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور پہ بلایا اور دس احکامات اور توریت عطا کی مگر یہ مدد بڑھا کر تیس سے چالیس دن کر دی گئی وحضر موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے ہی کوہ تور پہ پہنچ گئے اللہ نے سوال کیا موسیٰ تجھے کس چیز نے جلدبازی کے اندر ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اے اللہ کہ میں آپ کی رضا اور خوشنودی کے لئے جلدبازی کی کہ آپ مجھ سے راضی ہو جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر اتنا یقین ہو گیا تاکہ وہ اب کبھی شرکر ہی نہیں سکتی اور دوسری بات کہ حضرت حارون علیہ السلام ان کے بھڑے بھائی ان کی قوم میں موجود ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجود کی اس قوم کو گمراہ کرنے والی شخص کا نام سامری جادوگر تھا اسرائیل کی کئی روایتوں میں اس شخص کا نام ملتا ہے اور حجرت کے وقت بھی یہ اس قوم کے ساتھ ہی تھا مصر کے لوگوں کا قوم بنی اسرائیل پہ بہت اعتماد تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ نبیوں کی اولاد ہیں ان میں بے شک بہت خامیاں ہیں لیکن یہ امانتوں میں کبھی خیانت نہیں کرتے لہٰذا مصریوں کی بہت ساری امانتیں سونے کے طور پر مصرائیلیوں کے پاس موجود تھیں سابری نے کہا یہ سب امانتیں تمہاری نہیں ہیں یہ سب مجھے اکھٹا کر کے دو تو یہ تم پر کرز ہے تاکہ میں انہیں پگلا کر رہی جگہ پر اکھٹا کر دوں کیونکہ اسے الگ الگ اٹھانا بہت ہی مشکل کام ہے جب میں اسے پگلا کر اکھٹا کر دوں گا تو بعد میں جس کا جتنا حصہ ہے وہ اس میں سے لے سکتا ہے لیکن اس مکار شخص نے اس سونے کو پگلا کر ایک بچڑے کی شکل میں بدل دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ تمہیں تیس دن کا کہہ کر گیا تھا اب چالیس دن ہونے کے ہیں وہ اب کبھی نہیں آئے گا وہ ہمیشہ کے لئے اپنے رب کے پاس واپس چلا گیا ہے یہ بچڑا ہی تمہارا رب ہے تو اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہتور پر ہی دے دی تو اس خبر کو سنگا حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی جلال کے اندر یعنی غصے کے اندر چالیس دن کے بعد اپنی قوم کے پاس آئے یہ سوچتے ہوئے کہ میں نے اپنی ساری عمر ان کی ہدایت کے لئے وقت کر دی یہ نبیوں کی اولاد ہیں میرا بھائی بھی موجود ہے اور میں بھی زندہ ہوں میں کچھ دن کے لئے کوہتور پر ہی گیا تو یہ قوم شرک میں پڑ گئی سالوں کی محنت کا یہ نتیجہ ہے سب سے پہلے حضرت حارون علیہ السلام پر غزبناک ہوئے ان کے داڑی اور سر کے بال کھیچے اور ان سے کہا تم نے ان کی رہنمائی نہیں کی ان لوگوں کو شکر سے کیوں نہیں روکا حضرت حارون علیہ السلام نے کہا میں نے ان کی رہنمائی کی تھی ان کو بہت روکا سوائے چند لوگوں کے کوئی نہیں مانا جب میں نے انہیں زیادہ روکا تو یہ میری جان کے دشمن بن گا لہٰذا مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش رہنا پڑا اگر میں یہ سب کچھ بتانے کے لیے آپ کے پیچھے آتا تو مجھے خدشہ تھا کئی اور لوگ بھی بگڑ جاتے دراصل سامری کوئی جادوگر نہیں تھا ایک یہ بہت چودہ باز تھا یعنی کرتب دکھانے والا شخص اس نے اس بچڑے کو اس طرح ڈیزائن کیا تھا کہ جب بھی اس کے اندر سے ہوا ہو کے گزرتی تو ایسا لگتا کہ بچڑا باتیں کر رہا ہے جیسے بانسوری کے اندر سے جب ہوا گزرتی ہے تو مختلف طرح کی آوازیں آتی ہیں بس یہی سن کر یہ قوم گمبرہ ہو گئی ورنہ یہ بچڑا کوئی باتیں نہیں کیا کرتا تھا حضر موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تُو نے یہ سب کیوں کیا تو سامری نے جواب دیا کہ جب یہ قوم دریائے نیل کے کنارے تھی تو میں نے ایسا کچھ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا اس نے کہا کہ میں نے حضر جبریل علیہ السلام کو گھوڑے پر دیکھا اور دیکھا کہ گھوڑے کی ٹانگوں سے جو بھی چیز ٹکراتی ہے وہ ایک جاندار بن جاتی ہے میں نے ایسی گھوڑے کے پیروں کی مٹی کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا جب میں نے بچڑے کو بنا کر اس کے اندر یہ مٹی ڈالی تو یہ باتیں کرنے لگا حصل میں یہ سب جھوٹ تھا اس شخص نے ایک کہانی بنائی تھی کیونکہ یہ پہلے سے ہی شہدہ باز اور جھوٹا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایسی بدوا دی کہ تو ایسی بیماری کا شکار ہوگا کہ لوگوں سے ڈر کر بھاگتا پھرے گا یہی تیری موت تک تیرا مقدر ہے تاکہ تجھے دنیا اور آخرت دونوں کا عذاب ملے پھر سامری کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا اور وہ ساری عمر اسی چھوٹ کی بیماری میں رہا کیونکہ اسے اگر کوئی ہاتھ لگاتا تو وہ بھی بیمار ہو جاتا اسی لئے یہ ساری عمر لوگوں سے باگتا رہا اور لوگ اس سے باگتے رہے اور یہی اس کے لئے قتل کی جانے سے بڑا عذاب تھا پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو پکلا کر اس کی راکھ کو سمندر کے اندر بھا دیا اس واقعے کا ذکر قرآن کی سورت آہا کی آیت 83 سے 99 کے اندر موجود سامری کے بدخل کرنے کے بعد قبیلے کے بڑوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جن لوگوں نے اس بچڑے کی عبادت کی تھی ان کو قتل کیا جائے یوں ایک دن کے اندر توریت کے مطابق ستر ہزار لوگوں کو قتل کیا گیا کیونکہ ان لوگوں کی آپس میں خاندانی دشمنیاں نہ پڑ جائیں اب یہاں پر اصل سوال یہ ہے کہ سامری اصل میں تھا کون اس پور اسرار بندے کے بارے میں بہت ساری روایت موجود ہیں لیکن کسی کی تصدیق کرنا ممکن نہیں کچھ اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے انگوٹے سے دودھ پلا کر بڑھا کیا کچھ مفسرین کے مطابق اس قبیلے کا نام سامری تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے آج کے عراق میں موجود تھی یہ قوم بچڑے کی عبادت کیا کرتی تھی اس کے کچھ لوگ مصر میں موجود تھے اور سامری بھی مصر میں ہی پیدا ہوا جب بنی اسرائیل قوم یہاں سے نکلنے لگی تو یہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا مگر اس واقعے کے بعد یہ کہاں چلا گیا اس کے بارے میں ڈاکٹر سرار کا یہ کہنا ہے کہ ساڑھے تین ہزار سال پہلے آریا نسل کے لوگ جب ہندوستان جا رہے تھے تو ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ قبیلے بھی شامل ہو گئے کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ان کے کچھ گمشدہ قبیلوں کا ذکر بھی ملتا ہے جو سہرائے سینہ کے اندر کہیں گم ہو گئے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ پلستینیوں کے خلاف جہاد کرے تو آپ کے صحابی یوشہ بن نون اور آپ کے بھائی کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہوا تو سزا کے طور پر یہ قبیلے چالیس سال تک سہرائے سینہ کے اندر بھٹکتے رہے تو وہی چند قبیلے ہندوستان روانہ ہو گئے اور انہی کے ساتھ وہاں پر آباد ہوئے تو سامری بھی ان قبیلوں کے ساتھ وہاں سے ہندوستان چل پڑا تھا ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق ان کا گمان اسرائیلیوں اور ہندووں کے رسم و رجواج کے ایک جیسا ہونا بھی ہے سامری کے بنائے گیا بچڑے کو جلا کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے اندر بھایا اسی طرح ہندو اپنے مردوں کو جلا کر ان کی راکھ کو گنگا اور دوسرے دریاؤں کے اندر بھاتے اسرائیلیوں نے جیسے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا تھا اسی طرح ہندووں کے اندر آج بھی گائے کو مقدس مانا جاتا ہے اس بچڑے کا رنگ پیلا تھا اور آج بھی ہندووں کے اندر پیلے رنگ کو مقدس مانا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر سامری کے اچھوت ہونے کے تصور کو ان ہندووں نے اپنایا اپنے لوگوں کے ایک طبقے کو اچھوت بنا دیا اس کا تصور دنیا میں اور کہیں نہیں ملتا اچھوت یعنی کم ذات کے لوگ ان سے سلام کرنا ملنا جلنا جو کہ بڑی ذات کے لوگوں کے لئے بہت ہی شرم کی بات ہوتی ہے سامری کے بارے میں تاریخ میں بہت سی روایات موجود ہیں لیکن اب تک کوئی بھی شخص اس کے بارے میں یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ نہ تو قرآن و حدیث میں اس شخص کے بارے میں کوئی ڈیٹیل ملتی ہے نہ ہی کسی مستند روایات میں تو اس لئے کوئی بھی اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا اور کہاں اس کی موت ہوئی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ظاہر ہے اس کی ضرورت تو تھی نہیں اس واقعے کو ذکر کرنا آنے والے وقتوں کے لئے عبرت بنانا تھا اور بتایا جا سکے کہ شیطان کن کن حربوں سے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر چاہے وہ پیغمبروں کی ہی اولادیں کیوں نہ ہوں اور ان کے اندر پیغمبر بھی موجود ہوں تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا